اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل تو میں بنا رہی ہوں آج گجریلا میں نے سب سے پہلے گاجے جنسی وہ کش کر لی تھی پھر اسے دودھ میں ڈال کر میں نے رکھ دیا چولے پر دودھ میں نے تقریباً ٹو کیج لیا ہے اور گاجے جنسی میں نے کش کی ہیں وہ تھری اینڈ ہاف کیج ہی ہیں تو میں نے اب بادام جنسی ہے وہ اور ساتھ میں نے تھوڑا سی جنسی گری ہے وہ والی وہ سارا کچھ میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اور یہ ہے علائی چیز کے دانے میں نے اندر ڈال کے یہ بھی میں نے گرائنڈ کر لیا ہے تو ساتھ میں نے سوگی جنسی وہ دھوکہ رکھ لی ہے یہ تمام چیزیں میں اس میں ایٹ کر دوں گی کیونکہ جب بچے چھوٹے ہیں تو وہ نٹس وغیرہ اتنے شوق سے نہیں کھاتے تو بعض بچے جنسی ہوتے ہیں ان کے لیے پھر یہی کام کرنا پڑتا ہے کہ گرائنڈ کر کے ڈال لیں تاکہ وہ بھی کھا لیں تو اب میں نے یہ تمام چیزیں گرائنڈ کر لی ہیں اب اسے میں اس میں ڈال دوں گی اور دودھ میں ہی گاجرے میں نے جنسی ہے وہ پکانی ہے جب دودھ بلکل ڈرائے ہو جائے گا تو پھر میں اس کو فرائے کر لوں گی دیسی کی تھوڑا سا ڈال لوں گی اور اویل ڈال لوں گی اور یہ جنسی میں نے بادام اگرہ پیسے تھے وہ میں نے سارا کچھ اس میں ڈال دیا ہے اور اس دیکھیں کتنا یہ جنسی دودھ ہے وہ پہلے میں نے بوائل کر لیا تھا اچھے سے ملائی اس کے اچھی سے بنا لی تھی پھر وہ میں نے دودھ جنسی اس میں ایٹ کیا ہے تو اگر ہم دودھ میں بناتے ہیں تو پھر ہمیں کھویا ڈالنے کی میں کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں پڑتی تو یہ دیکھیں میں نے دیسی کی جنسی وہ اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں اویل ڈال لیا ہے تو اس سے اب میں اسی طرح پکنے دوں گی جب تک یہ دودھ بلکل ڈرائے نہیں ہو جاتا تب تک میں اس سے پکاؤں گی اور چمچ جنس ہے وہ آپ کو تھوڑی تھوڑی دے بعد ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ ساتھ نہ لگ جائے تو یہ دیکھیں ابھی دودھ اس میں ہے تو اب میں نے اس میں سوگی دوئی بھی جنسی وہ ڈال دی ہے پہلے میں نے بداو وغیرہ اور علائچی کے دانے جنسے تو میں نے گرائنڈ کیا تھے وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے تو آپ اپنے تابق جو آپ کو نرس پسندیا وہ اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی اس میں دودھ ہوا سا رہ گیا ہے تو پھر بھی اسے میں چمچ ہلا رہی ہوں کیونکہ جب دودھ کم ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ ساتھ لگنے کا ڈار ہوتا ہے تو اب اس میں میں نے چینی آئٹ کر دی ہے تو یہ گاجریں میٹھی بہت زیادہ تھی تو اس لئے چینی اس میں میں نے اتنی زیادہ نہیں ڈال لی تو یہ دیکھیں کتنا مزے کا بھن رہا ہے اور اس کا دودھ تقریباً ڈرائے ہی ہونے والا ہے تو اس لئے اب اسے میں مسلسل چمچ ہلا رہا ہوں گی تاکہ ساتھ نہ لگ جائے یہ دیکھیں گجرالہ دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بلکل تیار ہو چکا ہے لیکن یہ تیار نہیں ہوا ابھی اس کو آپ اس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ درمیان میں سے تھوڑا سا اٹھائیں گا جرالہ تو یہ دیکھیں جتنا دودھ ہے وہ درمیان میں آنا شروع ہو چکا ہے تو اس کا مطلب اس میں ابھی دودھ ہے تو جب تک یہ بلکل یہ ختم نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو ایسے ہی فرائے کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں دودھ ہے تو میں اسی طرح چیک کرتی ہوں جب بھی یہ میں بناؤں تو پھر جب ہم دوبارہ ایسے چیک کریں تو یہ دودھ اس میں نہیں آئے گا تو اس کی جگہ اویل ہی آئے گا اگر یہ بلکل کرتیار ہو جائے گا تو اب اسے میں فرائے دوبارہ کر رہی ہوں چمچ کے ساتھ ہلا رہی ہوں کیونکہ اب اس میں دودھ کم ہے تو یہ ساتھ لگ جائے گا اگر اس سے نہ ہلایا تو یہ دیکھیں اب اس میں دودھ نہیں آ رہا یہ ڈرائے ہو چکا ہے دودھ تو اسے تھوڑی دیر میں ایسے ہی اچھے سے اویل جب تک نہیں آ رہتا اسی طرح ہلاتی جاؤں گی تو یہ میرا بن کر تیار ہو جائے گا اور بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے تو اسے آپ بچوں کو دے بھڑوں کو دے سارے بہت ایزیلی کھائیں گے کیونکہ اس میں میرے بادام وہ بچوں کے مطابق ہی ڈالنے ہیں اس لئے میرے بچوں سے وہ نکال دیتے ہیں اس لئے پھر میں نے اس پیس کے ہی ڈالا ہے تاکہ وہ چپ کھائیں تو ان کے موں میں بادام نہ آئیں تو یہ دیکھیں کتنا مزیدار بن کر تیار ہو چکا ہے تو اب میں بھی کھاتی ہوں اور آپ بھی منائیے اور بتائیے گا کیسے بنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی ضرور پیس کریں تو ملیں گے نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی